ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب فیملی اور آج ہم بنانے والے ہیں ایک اور نئی ریسپی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور کومنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو میری بنائی ہوئی ریسپی کیسی لگی ہے اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن تورنت ملے گی اور آج کی ریسپی بنانا شروع کریں آج ہم بنانے والے ہیں آٹے کی لاپسی بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی آسان ہے بہت ہی جلدی بن کر تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے ہم کڑائی گرم کریں گے اس میں دو چمچ گھی ڈالیں گے گھی گرم ہونے کے بعد ایک کٹوری آٹا ڈالیں گے اس کو ہمیں دھیرے دھیرے کر کے بھوننا ہے ہم جتنا آٹا لیں گے اتنا ہی ہم کو گھی بھی لینا ہے آٹا جب سنائرہ ہو جائے گا تو ہم اس میں ایک کٹوری چینی ڈالیں گے چینی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد اس میں ایک چمچ گھی اور ڈالیں گے اور اچھی طرح سے ملائیں گے اس کے بعد ایک بڑے کپ پانی ڈالیں گے اور اسے دھیمی آج پر پکاتے جائیں گے یہ گاڑی ہو جائے گی اور ہمیں اسے دھیمی دھیمی آج پر پکانا ہے اور اس میں ہمیں جو ایک کٹوری گھی ہے وہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک ساتھ ہم کو نہیں ڈالنا ہے نہیں تو پھر وہ گھی گھی ہی دکھے گا اور اس کو ہمیں دھیرے دھیرے آج پر پکانا ہے جس سے یہ اچھے سے پک بھی جائے اور جلے بھی نہیں اور جو ہم نے ایک کٹوری گھی لیا ہے اسے دھیرے دھیرے کر کے ڈالنا ہے آپ چینی کے جگہ پر گھڑ ڈال سکتے ہیں اگر آپ گھڑ کھاتے ہیں تو گھڑ کا پاوڈر بھی آتا ہے اگر آپ کے پاس پاوڈر نہیں ہے تو آپ ویسا والا گھڑ بھی لے کے پانی میں بھگو کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں اس کے بعد جو آپ کپ میں پانی الگ سے ڈالتے ہیں وہ گھڑ والا پانی ڈال دے تو بھی اچھی بن کر تیار ہوتی ہے اگر آپ ڈرائی فروٹس بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے باریک باریک کٹ کر کے ڈرائی فروٹس ڈال دیں یہ سردیوں میں بہت ہی اچھی ہوتی ہے بہت ہی ہیلدی ہوتی ہے بہت ہی جلدی بن کر تیار ہوتی ہے اس ریسپی کو گھڑیش چھوٹی میں بناتے ہیں تو گھڑیش چھوٹی میں ہم سنگھاڑے والی لابسی بناتے ہیں لیکن آج میں آٹے والی لابسی بنا کر آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن پرس کر لینا جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ترنت ملے گی تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دھیان رکھیں اور اپنی فیملی کا بھی دھیان رکھیں